بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے چینل پر نیا سلسلہ وارد پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ٹب کی مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی محنت اور خلوسے لگن سے ٹب میں ایک نام پیدا کیا ہے اس سلسلے کی پہلی شخصیت آج ہم بات کروارے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر عباس علی چودری صاحب ہمارے چینل کے بہت بڑے کنٹریبیٹریں بھی ہیں تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں سلام گھڑا صاحب آپ اس پر کے چومے میں کتنے سالوں سے ہیں اور کیسے انٹرو ہوئیں میں ڈاکٹر صاحب اس شعبے میں 35 سال سے کام کرنا تو اس شعبے میں آنے کا بجاہ یہ بھی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا بیمار ہوئی آنات کا وقت تھا وہ تقریباً کوئی بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا جب وہ بیمار ہوا اور ہم جہاتوں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے میڈیکل کی تو وہ بیچارے اس لڑکے کو لے کر گونتے رہے کیونکہ شہر دور تھا تو وہ بیچارے گونتے گونتے جب شہر گئے تو وہاں جاتے جاتے وہ لڑکا بیمارہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی تو جب واپس آئے تو میرے بارہ صاحب نے کہا کہ آپ بیٹا اس شعبے میں آئیں تو یہ بہت اچھا شعبہ ہے عبام کی بہت خدمت ہو سکتی ہے لوگوں کی پریشہ نہیں دور ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے میرا اس شعبے میں آنے کا اس سے یہ شعب پیدا ہوا تو میں بعد میں اس شعبے میں رسلچکی لوگوں کی خدمت کی جو میں آج تک کر رہا درستا کوئی واقعہ جو تک کے تجربے میں آپ کے ساتھ پیش آیا ہو ہمارے ناظرین کے ساتھ شرک درستا میں اپنے دوست کو ملنے ایک بار گوہ میں گیا تو میں نے راستے میں ادھر ادھر دیکھا کہ جگہ جگہ جڑی بوٹی ایک بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو جب میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوال جواب میں پتا چلا کہ وہاں وہاں لوگ جگر کے امراض میں میدے کے امراض میں یا انتنیوں کے امراض میں بہت زیادہ مبتلا ہے تو میرے ذہن میں فوراں یہ سوال آیا کہ یہ جڑی بوٹی میں نے دیکھ کی ہے اس لیے یہ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے ان امراض کے لیے تو میں نے اس بوٹی کا مطالعہ بھی کیا اس کی بعد میں تجربہ بھی کیا وہ جڑی بوٹی افسر تین ہے جو کہ مدے اور جگر کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پر فیرون کو بہت دیا ہے وہاں اس کے مقابلے گریہ ہے اللہ پاک موسیٰ کو بھی پیدا کرتا ہے تو اس صلاح سے یہ میرے تجربے میں آیا ہے کہ یہ بہت اچھی جڑی بوٹی ہے تو میں نے عوام کی اس صلاح سے اس سے بہت خدمت کی ہے اللہ پاک بہت جلدہ شکاہ دیتا ہے جگر کے امراض والے مرضوں میں میں نے ذکر کیا تھا افسر تین کے بارے میں کہ میں نے اس کے بارے میں اچھی طرح رسلچ کیا اور لوگ وہ اپنائی کر رہا مجھلتے ہیں امراض صاحب یہ بتا ہے کہ افسر تین کے بعد آپ نے اس رسلچ کو جاری رکھا ہوا ہے یا کہ بند کرتی ہے آپ کیا سکتا ہے میں نے سارے اس رسلچ کو ختم نہیں کیا بلکہ اس رسلچ کو میں نے جاری رکھا ہوا ہے میں ہمپیتھ کا کوالی فائیڈ ڈاکٹر ہوں تو میں نے ٹیب کی خدمت اس حوالے سے بھی کیا کہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہمپیتھ میڈیسن کے مدر ٹینچر بزار سے خریدتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کا ذرہ مبادلہ خرج ہوتا ہے اس ذرہ مبادلہ کو بچانے کے لیے میں نے جو سرچ کی ہے کہ ہم اپنے ملک میں فریش جڑی بوٹیاں تالہ جڑی بوٹیوں کے مدر ٹینچر تیار کریں تو اس سلسلے میں نے ایک کتاب تیار کر رہا ہوں وہ آخری مراحل میں ہے تو اس سے جو ہمارے جنہیں ہمیں پیتھے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو اپنے ملک کی جڑی بوٹیاں تالہ حالت میں مل سکیں گی وہ ان کی پہچان بھی ہوگی تو اس سے ہمارے ملک کا ذرہ مبادلہ کافی بچ جائے گا تو یہ میری ریسرچ ہے اس میں آپ نے کلینک اور ریسرچ دونوں کو کیسے منیجمیٹ کیا ہے آپ دونوں کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں میں ڈاڈ سادہ اپنے وقت کو میں نے دو ایسو میں تقسیم کیا ہوا ہے مارنے ٹائم میں میں ریسرچ کرتا ہوں مارنے ٹائم میں میرا کلینک کا ٹائم ہے تو میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کیل محاصر کا بہت زیادہ ضرور ہے خصوصا نوجوان نسل کو اس سے پہلے ہم نے کیل محاصر کے متعلق انٹریو دیا تھا اگر آپ کو اس کو اسپادہ حاصل کرنا چاہیں تو اس پر کلیپ کر سکتے ہیں آپ ناظرین کو کوئی اس کے بارے میں کوئی ٹپ دینا چاہیں گے ناظرین کو یہی بات بتاؤں گا کہ اپنی زندگی کو حفظان سید کے حصولوں کے مطابق گذاریں تیب نبوی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں ہمارے کارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا ہے تیب نبوی میں ساری چیزیں وہ ملتی ہیں اس بتائی ہوئی تیب نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور افزاد انشت کے اصول بھی بہت ضروری ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے ان پہ عمل کرنے سے انسان بہت ساری امراض سے بچ سکتا ہے آپ نے بہت اچھے ٹک دی ہے اس وقت ماشااللہ کی امر کتنی ہے ڈاٹر صاحب نے اپنی زندگی اصولوں کے مدر رکھتے ہوئے حمل کیا اور اس وقت ماشااللہ ان کے امر اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنے کے اس وقت ہے ناظرین یہ تھے ڈاٹر عباس صاحب جن سے اچھے گفتگ ہوئی اور ناظرین آپ کا اور ڈاٹر عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹس لکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس پر کلک کر سکتے ہیں باقی اپنی صحت کا کیا رکھیں خدا آپس موسیقی موسیقی